نیسو صدی پیرے کی بات ہے کہ کراچی میں ایک شادی کے اسی تقریب منقض ہوئی جس کی خوشی میں کراچی کے درو دیوار جگمگا اٹھے یہ تقریب پاکستان ٹیلویزن پر بھی دکھائی گئی تھی اس شادی کے نکاح نامے پر بطور گواہ پاکستان کے صدر جنرل عیوب اور اردن کے شینشاہ حسین نے دستخط کیے تھے یہ لا جواب سٹوری ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھائیں گے یہ پندرہ جولائے نائنٹین سکٹی ایٹ کی بات ہے جب اردن سے شریف حسین بن ناصر پاکستان کے سابق سیکریٹری خارجہ اکرام اللہ کے سب سے چھوٹی بیٹی سروت کے لیے اردن کے ولی اہد شہزادہ حسین بن دلال کے رشتے کے لیے پاکستان تشریف لائے تھے وہ برطانیہ کے عالی تعلیم اداروں سے تعلیم حاصل کر چکی تھی شہزادہ حسین نے ان کی ملاقات چند برس پہلے برطانیہ میں ہو چکی تھی جہاں یہ اکسفورڈ یونیورسٹی میں ایک دوسری کی کلاس میٹ تھے شہزادہ حسین 20 مارچ 1947 کو امان میں پیدا ہوئے تھے پھر 27 اگسٹ 1968 کا دن آیا جب پاکستان کے انٹرنیشنل ائرپورٹ پر اردن سے آئی ہوئی بارات اتری اسے پہرے پاکستان کے فیلڈ مارشل محمد عیوب خان اس بارات کے ویلکم کے لیے کراچی پہنچ گئے تھے اور اس بارات کا تیارہ اردن کا شہزادہ خود اڑا رہا تھا وہ تیارہ جیسے یہ ائرپورٹ پر اترا تو ائرپورٹ کی فضا شاہ حسین زنداباد صدر عیوب زنداباد کے ناروں سے گونج اٹھی بارات میں شاہ حسین اور شہزادہ حسین کے علاوہ اردن کے وزیریعظم سیکریٹری جنرل شہزادہ منل حسین شہزادی آلیہ اور چند دیگر احکام شامل دی عیوب خان نے بارات کا استقبال کیا ان کے ساتھ پاکستان میں اردن کے صفیر اکاش زرین اور اردن میں پاکستان کے صفیر رہت سعید شتری بھی موجود تھے دوسری طرف سے سروت کی والدہ بیگم شاہستہ اکراملہ جو خود پاکستان کے لیے سفارتکاری کے فرائد سر انجام دے چکی تھی اور صدر عیوب خان کی صاحب زادی نسیم اورنگزیب بھی موجود تھی شہزاد آسن بن طلال اپنی خوش دمن یعنی کہ مدر انلہ کے پاس گیا اور سر جھکا دیا اور بیگم شاہستہ اکراملہ نے دعائیں دی اور سر پر شفقت کا ہاتھ بھی پھیرا اور اس کے بعد بارات کو گارڈ آف آنر بیش کیا گیا اور اس کے بعد یہ اسٹیٹ کیس ٹاؤس کے لیے روانہ ہو گئے کراچی کی آرازتہ سڑکوں پر پاکستانی عوام ان کا خیر مقدمی کے نعروں کے ساتھ استقبال کر رہی تھی کئی مقامات پر ویلکم بیڈ فضا میں موسیقی بکھیر رہے تھے ان پر پھول نشاور بھی کیے جا رہے تھے ایوان صدر میں بیگم شاہستہ اکراملہ کی جانب سے لنچ کا انتمام کیا گیا تھا شام کو شاہی خاندان کلیفٹن میں بیگم شاہستہ اکراملہ کے گھر کاشا نہ پہنچا جہاں مہندی کی رسم ادا کی گئی اس رسم میں سروت جو اب شہزادی کہلانے لگی تھی اس کی والدہ بینوئی اور قریبی دوستوں نے شرکت کی تھی مہدی رکھی اور پھر سروت کی دوستوں نے ایک ایسا مشرکی رکس پیش کیا جس کو جورڈن کی شہزادیاں دیکھ کر حیران رہ گئی اس رات پورے شہر میں جراغہ کیا گیا تھا خاص طور پر شادی والی گلی میں بہت ہی احتمام کے ساتھ لائٹنگ کی گئی تھی اور پھر اس کے اگلے دن اٹھائیس اگسٹ نائنٹین سکسٹی ایٹ کو دلہن کے گھر میں نکاہ کا احتمام کیا گیا تھا اور اس تقریب میں دلہن کے دوستوں نے بہت ہلا گولا کیا ان میں شہزادہ آسن بن طلال نے گھڑیوں اور دیناروں کے تحف تقسیم کی یہ نکاہ عالم دین مولانا جمال میاں نے پڑھایا تھا اس نکاہ میں اردن کی طرف سے شاہ حسین اور وزیری آدم تھے اور پاکستان کے طرف سے جنرل عیوب اور عالی حکام بھی شامل تھے اس نکاہ میں پر جورڈن سے شاہ حسین اور پاکستان سے جنرل عیوب نے بدور گواہ دستخص بھی کیے تھے اس کے بعد دلہ اپنی مدر انلاہ سے دعائیں لے کر جیسے ہی اسٹیج سے اترنے لگا تو دولے کا جوتہ غائب تھا دولے کا جوتہ دلہن کی بہنوں نے چھپا لیا تھا جو دو ہزار دینار لے کر ہی واپس ریا اس شادی کی یاد میں یادگیری پوسٹ ٹکٹ کا بھی اجرا کیا گیا تھا اب بارات کی واپسی کا وقت تھا محترمہ شاہستہ اکرامولا نے کراچی کے ایک ہوتل میں دعوت کا احتمام کیا تھا جس میں دولن اور دولے کے علاوہ سیکڑوں افراد نے شرکت کی اس تقریب میں کراچی کے مشہور شاعر وحید نصیم نے حاضرین کو اپنے کلام سے محضوظ کیا تھا اور مبرک بات بھی پیش کی تھی وحید نصیم کے بعد مشہور نغمہ خوان مختار بیگم نے بھی مبارک بات کا نغمہ پیش کیا یہ تقریب پاکستان ٹیلویزن پر لائف چلائی گئی تھی اس تقریب کو سیکڑوں لوگوں نے اپنے گھر میں بیٹھ کر لائف دیکھا تھا یہ پاکستان کی پہلی شادی تھی جس کو ٹیلویزن پر دکھایا گیا تھا اس کے چند ماہ بعد گیارہ نومبر 1968 کو شہزادی سروت رخصت ہو کر اپنے سسرال جوٹن چلی گئی جہاں پہ وہ آج اپنے زندگی خوش و خرم گزار رہی ہے وہ کچھ ہی سال پہلے پاکستان کے دورے پر بھی آئی تھی دوستو یہ تھی پاکستان کی انوخی شادی کی تقریب جس کو پہلی مرتبہ پاکستان ٹی وی میں بھی چلایا گیا تھا جس کے نکاح کے گواہان پاکستان کے صدر جنرل ایوب اور جوٹن کے شہنچا تھے دوستو کے ایسی تقریب آپ نے کبھی دیکھئے اگر دیکھئے تو اپنے کمیٹ پاکست میں ضرور رائے کا اظہار دیجئے گا دوستو اگر آپ ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اچھا سا کمیٹ ضرور کریں اس طرح کی ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ پر موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے کرامہ طریقہ دیجئے اجازت اللہ حافظ